دوستو میں پر کئی کمنٹس آتے ہیں کہ ہمیں جم کرتے کرتے بہت ٹائم ہو گیا ہے یا تک کہ چار پانچ سال بھی ہو گئے ہیں پر پھر بھی ہماری بوڑی نہیں بن پا رہی دوستو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دوستو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کسی کی بوڑی پانچ چھ مہینے میں اچھی کاسی بن جاتی ہے اور کسی کی دو چاہ پانچ سال ہو جاتے ہیں پر پھر بھی بوڑی نہیں بن پاتی کیوں؟ کیونکہ دوستو کچھ ایسی گلتیاں ہوتی ہیں جو اکثر لڑکے کرتے ہیں تو آج میں آپ کو ایسی پانچ گلتیاں بتاؤں گا جس وجہ سے ان کی بوڑی نہیں بنتی سالوں تک بھی تو اگر آپ نے ان پانچ گلتیاں کو صدا لیا تو آپ دیکھو گے کہ آپ کی بوڑی بھی پانچ سے چھ مہینے میں اچھی کاسی بن جائے گی تو دیکھتے ہیں وہ کونسی گلتی ہے جن اکثر لڑکے کرتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری بوڑی کیوں نہیں بن رہی تو چلیے ٹائم کو ویشن ہی کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کونسی مسٹیکس ہیں مسٹیک نمبر ون ورک آؤٹ کو ڈھنگ سے نہ کرنا دوستو اگر آپ اپنی بوڑی بنانا چاہتے ہو تو آپ کے پاس ایک پورا پروپا ورک آؤٹ پلان ہونا چاہیے اگر آپ جم کے اندر جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج ہم نے کونسی ایکسسائز کرنی ہے چیسٹ کرنی ہے بائسپس کرنی ہے ٹریسپس کرنی ہے تو اس لئے آپ کے پاس ورک آؤٹ پلان ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ اپنی بوڑی بنانا چاہتے ہیں مسل گین کرنا چاہتے ہیں وجن بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو ورک آؤٹ میں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس ورک آؤٹ پلان ہونا چاہیے دوسرا آپ ورک آؤٹ اپنا پنتالیس منٹ میں کتم کر لیں کیونکہ پنتالیس منٹ کے بعد ہماری بوڑی کٹیبولک میں چلی جاتی ہے اور ہمارے مسل سلوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لئے پنتالیس منٹ میں ورک آؤٹ ختم کر لیں دوستو آج کے لوگ اتنا بیزی رہتے ہیں کہ کھانا کھانے کا سمجھ نہیں ملتا اس سے شریر کو بہت نقصان پہنچتا ہے دیکھیں اگر آپ نے اپنی بوڑی بنانی ہے تو آپ کو ہر تین سے چار گھنٹے میں اپنی ڈائٹ اپنی میل لینی پڑے گی چاہے آپ کتنا بھی بیزی ہوں اور آپ نے جتنی بھی میل لینی ہے اس میں پروٹین 15 سے 20 گرام ہونا بہت ضروری ہے جیسے آپ صبح بریک فاسٹ کرتے ہو دوپیر کو لنچ کرتے ہو رات کو ڈینر کرتے ہو دوپیر کو 12 سے 1 و جے سناک لیتے ہو شام کو 5 سے 6 و جے سناک لیتے ہو تو ہر میل میں 15 سے 20 گرام پروٹین ہونا بہت ضروری ہے تو اس لئے اگر آپ اچھی بوڑی بنانا چاہتے ہیں تو دن میں 5 سے 6 بار ضرور کھائیں یہ میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ ورک آؤٹ اگر 30% ہے تو ڈائٹ 70% ورک آؤٹ آپ جن میں صرف 1 گھنٹہ کرتے ہو 1 گھنٹے سے بوڑی نہیں بنتی آپ 22 گھنٹے کیا کر رہے ہو اس سے بوڑی بنتی ہے تو اس لئے اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں ہر 3 سے 4 گھنٹے میں اپنی میل لیتے رہیں اور دوستو ڈائٹ میں چلو لڑکے پروٹین کارپس فیٹ پلابر لے بھی لیں تو انہیں اپنی ڈائٹ میں وہ فود بھی ایڈ کہنے چاہیے جسے ٹیسٹرسٹرون بھی بڑھے کیونکہ ٹیسٹرسٹرون ایک میل حیمون ہوتا ہے جو بوڑی بنانے کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے اگر ٹیسٹرسٹرون لیتے کم ہوگا تو بوڑی نہیں بن سکتی تو ٹیسٹرسٹرون بڑھانے کے لئے آپ ڈیلی ایک سے دو ہول ایک ضرور کھائیں ایک چھوڑا چمچ دیسی گھی بھی کھا سکتے ہیں روٹی بھی لگا کے کھا سکتے ہیں یا سبجے میں ڈال کے کھا سکتے ہیں آپ ادرک لسن کو بھی اپنی ڈائیٹ میں ضرور ایڈ کریں ان سے بھی ٹیسٹرسٹرون لول تیجی سے بڑھتا ہے مسٹیک نمبر 3 پانی نہ پینہ ہماری بوڑی میں 70% حصہ پانی ہی ہے اگر آپ ہیلدی رہنا چاہتے ہیں تو دن میں کم سے کم 7 سے 8 گلاز پانی ضرور پیئیں پانی پینے سے بوڑی کے بھی شاکت پدات باہر نکل جاتے ہیں اگر آپ پانی نہیں پیو گے تو آپ کی سکن رکھی ہو جائے گی آپ کی پیمپلز نکلائیں گے پانی نہ پینے سے کڈنے میں پتری یا لیوے جیسے بیماری ہو سکتی ہے اگر آپ جم جاتے ہیں تو آپ کو 8 سے 10 گلاز پانی پینا بہت ضروری ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑی بیلڈر کہیں بھی جاتے ہیں تو ہمیشہ آپ نے پاس پانی کی بوٹل سیوڈ ہوتے ہیں تو اس لیے بوڑی بنانے کے لیے پانی پینا بھی بہت ضروری ہے دوستوں گے آپ رات کو اچھے نیند نہیں لیتے آپ دن بھر تھکے تھکے رہتے ہو اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ رات کو موبائل پر یا کمپیوٹر پر لگ رہتے ہیں اور دیر رات کو سوتے ہیں جو کی غلط ہے اور اگلے دن پورا دن تھکے تھکے رہتے ہیں کچھ بھی کام کرنے کا من نہیں کرتا جب کام کرنے کا من نہیں کرے گا تو ورک آؤٹ کیسے کروگے جب آپ رات کو نیند اچھے لوگی تو اگلے دن آپ ورک آؤٹ اچھا کر پاؤ گے اور نیند نہ آنے سے کئی اور بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں جیسے بی پی ڈائیبیٹیز جیسے بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں آنکھوں کی روشنی کمزور ہو سکتی ہے میمیڈی پاور کم ہو سکتی ہے تو اس لیے ساتھ سے آٹھ گھنٹی کی اچھی نیند ضرور نہیں اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ جم جاتے ہیں مسل بیلڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو ساتھ سے آٹھ گھنٹی کی نیند ضرور چاہیے کیونکہ اگر آپ نہیں سو گے تو آپ کے مسلس ریپیر نہیں ہوں گے آپ کے مسلس کی ریکاوری نہیں ہوگی مسلس بڑے نہیں بنیں گے کیونکہ میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ جب ہم سوتے ہیں مسلس تب ہی بڑے بنتے ہیں ہمارے مسلس کے ہمارے ناکون ہمارے بال ہماری آئیٹ تب ہی بڑھتی ہے جب ہم سوتے ہیں تو اسی لئے رات کو ساتھ سے آٹھ گھنٹی کی اچھی نیند ضرور لیں جو لوگ سٹریس یا تناو سے دور رہتے ہیں ان کا شریف فیٹو سوست رہتا ہے ہمیشہ تناو میں سٹریس میں دپریشن میں رہنے سے مانسی کو شریف سوستے کراب ہوتا ہے اگر آپ سٹریس میں ہیں تو آپ کی بڑی نہیں بن سکتی ویسے آج کل سٹریس سب کو ہے کسی کو فیملی کا کسی کو بزنس کا کسی کو پڑھائی کا تو کوشش کریں کہ جتنا سٹریس سے دور ہو سکیں دور ہوں نہیں تو آپ کو دپریشن جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں تو اس لئے اگر آپ تیجی سے بڑی بنانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ دپریشن سے دور رہی تو فرنس یہ تھی وہ کچھ مسٹیکس جسے اکثر لڑکے کرتے ہیں اور جس وجہ سے ان کی بڑی نہیں بن پاتی تو اگر آپ تیجی سے بڑی بنانا چاہتے ہیں تو ان مسٹیکس کو صدھا رہیں اپنا ورک آٹ پلان تیار کریں اچھی ڈائیٹ لیں دن میں احساس سے آٹھ گلاس پانی پیئیں زیادہ سٹس نہ لیں رات کو اچھی نیند لیں تو آپ کو دو سے تین مہینے میں اچھے ایڈزلٹ ملیں گے تو فرنس یہ تھی ویڈیو کچھ مسٹیکس پر جسے اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ ایک دم فٹ رہ سکتے ہیں آپ کی بڑی اچھی بن سکتی ہے تو فرنس ویڈیو اچھے لئے تو لائک شیئر سبسکرائب جو کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیو ورک آٹ کے ساتھ نئی جانکاری کے ساتھ ٹل دین بابائی